السلام علیکم سوال یہ ہے کہ میرے حضبین باہر رہتے ہیں تو جب بھی کال کرتے ہیں تو پہلے میں سلام کرتی ہوں پھر وہ جواب دیتے ہیں پھر وہ ریٹن سلام کرتے ہیں پھر میں ریٹن جواب دیتے ہوں تو کیا یہ صحیح ہے سلام کرنے کے جو آداب ہیں ان آداب میں سے یہ ہے کہ جو آدمی داخل ہو رہا ہے جیسے کوئی آدمی آپ کے گھر آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا بہتر یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے لیکن اگر جو انسان گھر کے اندر موجود ہے بیٹھا ہوا ہے اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ سلام کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ آنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے تو اب اگر کوئی انسان آپ کو فون کر رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو پہلا حق اسی کا ہے کہ وہ سلام کرے ہاں اگر جس نے فون ریسیو کیا اس نے پہل کر دیا سلام کرنے میں تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے لیکن سلام کا عدب یہ ہے کہ جس نے فون کیا ہے وہ سلام کرے کیونکہ وہ گویا کی داخل ہونے والا ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں جیسے پھر میں کبھی سلام پہلے میں کال کی کبھی بھی وہ ہوتا ہے وہ کر دیتے پھر میں بھی کرتی ہوں سلام یہ دوبارہ سلام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے نہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک لگو چیز ہے جب سامنے والے نے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا بات ختم ہو گئی اس کے بعد آپ بات کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آنے والا جو بیٹھنے والا ہے اس کو سلام کرے گا تو جس نے فون کیا جب اس نے سلام کر لیا اور آپ نے جواب دے دیا تو پھر دوبارہ آپ کو جواب دینے کے بعد دوبارہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا شیخ اس میں جو سلام کا معاملہ ہے تو اس میں جیسے افضل ہے کہ آنے والا جو ہے جو ہے اس کو سلام کریں اور تو اس طرح کے جو آداب ہے سلام کے تو اس کو ملحوظ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا سلام میں پہل کرنا زیادہ بہتر ہے نہیں اس کو ملحوظ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ آدب بتایا سلام کا بہتر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے